ہلو اسلام علیکم سٹوڈنس تو آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چپٹر 15 فیمس پیپل مشہور لوگ ٹھیک ہے مشہور شخصیت ان کے بارے میں ہم اس چپٹر میں پڑھیں گے لیٹ اس بگن چلو ہم شروع کرتے ہیں جو لوگ ساکت محنت کرتے ہیں وہی کچھ اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں وہ اپنے لئے بھی اچھا کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی اچھا کرتے ہیں یہ لوگ دوسروں کے لئے بھی ایک پرینہ ہوتے ہیں انسپریشن کہتے ہیں پرینہ کو فیمس پیپل اور دوس ہو آر ریمیمبرڈ فار دیئر گوٹ ورگ اور اچیومنس فیمس پیپل ان کو کہا جاتا ہے جن کو ریمیمبر کیا جاتا ہے ان کو یاد رکھا جاتا ہے فار دیر گوٹ ورگ اپنے ان کی اچھے کام کے لئے اور ان کی اچیومنس انہوں نے اپنی لائف میں جو چیزیں حاصل کی ہیں انہوں نے جو اچھے کام کی ہیں اس کے لئے جن کو یاد رکھا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں فیمس پیپل سمجھ جانے بات فیمس پیپل آر دوس ہو آر ریمیمبرڈ فار دیر گوٹ ورگ این اچیومنس فیمس پیپل وہ ہوتے ہیں جن کو یاد رکھا جاتا ہے ان کی کام کی وجہ سے ان کے اچیومنس انہوں نے جو اپنی لائف میں حاصل کیا ہے ان چاری چیزوں کی وجہ سے اچھا جی نیم سم فیمس پیپل پھر یہاں پہ کچھ فیمس پیپل مشہور لوگوں کے نام لکھنے ہیں جو آپ کو پسن ہیں جو بھی آپ کو پسن ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے then ہم پڑھیں گے ماتما گاندی ماتما گاندی is called the father of the nation ماتما گاندی کو جو ہے father of nation کہا جاتا ہے he studied law in London انہوں نے لندن میں جو ہے قانون کی پڑھائی کی تھی he was called by people is bapu لوگ ان کو باپو کہتے تھے which means father باپو کا کیا مطلب ہوتا ہے father گاندی جی worked hard and fought with the british for india's freedom گاندی جی نے بہت زیادہ مہنت کی ہے اور وہ جو ہے لڑی ہے fought for fought with british britishers انہوں نے لڑائی کی ہے britishers انگریز and india's